بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear students I hope you are fine My name is Atil Mehabub and I am lecturer in computer science In today's video we are going to discuss question number 11 and 12 of chapter number 10 Chapter number 10 کی exercise کے دو آخری questions ہیں وہ ہم کرنے والے ہیں اور ان کو بقاعدہ ہم صرف کمپیوٹر سکرین پر اپنے کمپائلر میں پرفارم بھی کریں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف Dear students آج ہم نے chapter number 10 کی exercise کا question number 11 solve کرنا ہے اور question number 12 solve کرنا ہے اور دیکھیں گے کہ یہ practically کس طرح سے ہم اس کو پرفارم کر سکتے ہیں question number 11 بہت important ہے paper کے point of view سے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم exercise کے programs کر رہے ہیں اور یہ چونکہ ایک practical ہوتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ضروری ہے کہ practical سمجھنے کے لیے آپ اس کو خود سے بھی پرفارم کریں جب آپ اس کو خود سے پرفارم کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس کی 100% سمجھ آئے گی تو اس کو start کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں سے آپ کو statement سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی statement کیا ہے statement یہ ہے کہ write-up program that converts a temperature in degrees foreign height to degrees Celsius یعنی آپ نے temperature convert کرنا ہے foreign height سے Celsius میں یعنی temperature کا جو ایک unit ہے وہ foreign height ہوتا ہے اور ایک Celsius ہوتا ہے تو آپ نے جو user سے value لینی ہے temperature کی وہ foreign height میں ہوگی اور foreign height سے آپ نے اس کو convert کرنا Celsius میں اور Celsius میں convert کر کے آپ نے اس کو output میں result دکھانا ہے کہ جو اس نے temperature enter کیا تھا foreign height میں وہ Celsius میں کیا بن رہا ہے for conversion use the following formula اس نے اس کے لیے آپ کو formula بھی دیا ہوا ہے اور formula اس نے بتایا ہے کہ Celsius equals to five divided by nine multiply by foreign height minus 32 سب سے پہلی بات تو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر paper میں یہ question آتا ہے تو آپ کو formula نہیں لکھا ہوگا زیادہ chances ہیں کہ formula نہ لکھاؤ تو آپ کو یہ formula's یاد ہونے چاہیے ہیں جیسے اسی chapter میں ہم نے area of circle کا ایک formula پڑھا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے تو ضروری نہیں ہے کہ paper میں formula آپ کو دے گا دوسری بات یہ کہ کئی دفعہ اگر وہ formula بالفرج لکھ بھی دیتا ہے تو اس میں formula اس نے mathematical form میں لکھا ہوگا ہم نے اس کو programming کی form میں خود سے convert کر کے لکھنا ہوتا ہے جیسے آپ اس formula میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے لکھا ہو ہے five divided by nine آگے bracket میں لکھا ہو ہے four night minus 32 اب maths میں تو یہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم bracket لگا دیں اور اس سے پہلے کوئی number لکھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں ہمیں اس کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پر یہ multiply کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں s trick لگانا پڑے گا تو اس کو آپ نے اپنے حساب سے اس طرح سے convert کر کے ہی لکھنا ہوتا ہے تو اس کو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کی ایک header file add کر دی ہے stdio.h ہم اس کی ایک اور header file add کر دیتے ہیں include conio.h یہ header file ہم نے دو add کر لیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے main function start کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں int main اور int main لکھنے کے بعد میں نے اس کی body بنائی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ نے یہاں پر سب سے پہلے تو variables کو declare کرنا ہوتا ہے تو میرے پاس ایک variable وہ ہوگا جس میں میں نے user سے value لینی ہے تو چونکہ میں نے user سے جو value لینی ہے وہ temperature ہے اور اس کا unit کیا ہے foreign height تو foreign height کے لیے ہم float ہی لیں گے data type اور variable کا نام f لے لیں گے اور celsius کے لیے c کر لیں گے اب یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم float کیوں لے رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ formula میں divide ہو رہا ہے 9 5 سے اس کا مطلب ہے کہ answer point میں انے کے chances ہیں تو چونکہ point میں انے کے chances ہیں اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ دونوں variables کو float کے طور پر declare کر لیں تو یہاں پر میں نے float ایک data type لی اور celsius کے لیے میں نے c لے لیا اور foreign height کے لیے میں نے f لے لیا f میں ہم user سے value get کریں گے اور c میں ہم اس کا answer calculate کریں گے celsius میں تو سب سے پہلے user کو ہم message print کرتے ہیں printf اور printf میں جو message print کرنا ہے وہ کیا ہے کہ enter temperature in foreign height foreign height foreign height میں temperature enter کرو یہ اس کو message show کر دیا message print کرنے کے بعد ہم نے scanf لگایا کیونکہ ہم نے اس سے اب input بھی لینی ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے percentage f لگائیں گے کہ ہم input کس میں لینا چاہ رہے ہیں ہم input لینا چاہ رہے ہیں f کے variable اور f کی data type float ہے تو percentage f لگائیں گے percentage f لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر کومہ لگانا ہے اور کومہ لگانے کے بعد آپ نے f کا variable یہاں پر لکھنا ہے تاکہ آپ اس میں value get کر لو یہاں تک ہم نے user سے input لے لی temperature لے لی اسے foreign height میں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے foreign height سے convert کرنا ہے celsius میں formula میں اس نے دیا ہو ہے کہ celsius equals to تو ہمارے پاس جو variable ہے وہ c ہے تو c is equal to کنیں گے celsius نہیں لکھیں گے جو variable کا نام ہے وہ use کرنا ہے c is equal to five point zero divided by nine point zero اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پر point لگایا ہوا point zero point zero اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دو numbers کو divide کر رہے ہیں اور جو answer ہمارا store ہونا ہے وہ جس variable میں store ہونا ہے وہ float type کا ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ division ہو تو answer float میں ہی آئے اگر ہم اس کو integer کے طور پر لکھیں گے تو answer جو ہے وہ point سے پہلے والا consider ہو جاتا ہے اس لئے جب آپ یہ ہے کہ آپ اس میں point zero لگا دو چاہے وہ integer ہیں اسے یہ ہوگا کہ answer جو calculate ہوگا وہ بھی point میں یعنی float میں ہی ہوگا ورنہ جو ہے وہ answer point سے پہلے والا آسکتا ہے اور ہمارا answer جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اب ہم نے یہاں پر لگانا ہے multiplication کے لیے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا اور پھر اب bracket میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ foreign height کا جو ہم نے temperature لیا اور f variable میں وہ یہاں پر لکھیں گے f اس میں minus کرنا ہے ہم نے 32 according to the formula اب یہ ہم نے celsius میں convert کر لیا اور celsius میں convert کرنے کے بعد اب ہم نے output print کرنی ہے تو ہم یہاں پر کریں گے print f اور print f میں ہم نے message print کرنا ہے پہلے اور پھر جو temperature ہم نے calculate کیا وہ بتانا ہے temperature in celsius equal to celsius میں جو temperature ہے وہ کس کے equal ہے percentage f اور percentage f کے بعد ہم نے یہاں پر جو variable لگانا ہے وہ کیا ہے c ہے تو c میں ہم نے celsius میں temperature جو ہے وہ convert کر کے دیا ہوا ہے یہاں تک ہو گیا ہم نے semicolon لگایا اور اس کے بعد ہم نے return zero کر دی as usual اب اس کو execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمیں output دے رہا ہے پہلے دیکھتے ہیں اس میں کوئی error تو نہیں تو جب میں نے اس کو run کیا تو run کرنے کے بعد اس نے کہا save کریں میں نے save کر دیا اور اس کا نام کوئی بھی رکھ لیتے ہیں bc آپ کو پتا ہے کہ میں فائل کو save کرنا پڑتا ہے اور جب میں نے اس کو save کر دیا اب اس نے اس کو execute کیا compile کرنے کے بعد اور execute کرنے کے بعد یہ ہمیں output دیتا ہے یہ آپ کے سامنے output آگئی کوئی error نہیں ہے اس میں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ output میں ہمیں کیا دکھا رہا ہے enter temperature in foreign height تو foreign height میں temperature enter کرنا ہے یہاں پر user 40 جب یہ enter کرنے کے بعد user enter کا button پریس کرے گا تو پھر دیکھیں temperature in celsius equals to 4.444445 یہ ہمارے پاس answer آگیا temperature celsius میں آگیا ہمارے پاس اسی طرح سے ہم اس کو مزید different values دے کر بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے compile and run کرتے ہیں celsius equal to 13.1 tetra 67 یہ ہمارے پاس temperature convert کرنے کا ایک program complete ہو گیا یہ پہ foreign height کے spelling ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں foreign height اور اس program میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہ enter temperature in foreign height وہ رکھا ہوا ہے کیوں wait کر رہا ہے کیونکہ scan f پہ wait scan f ایک ایسا function ہوتا input function کے جس پہ compiler آتا تھا وہ wait کرتا ہے user enter کا button press نہیں کرتا after input the value value input key value 66.1 and jab ابھی bho wait کر رہا ہے کیونکہ enter button press کرنے کی condition ہوتی ہے اس میں تو جب enter کیا تو دیکھیں temperature اس نے celsius میں convert کر دیا تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب چلتے ہیں question number 12 کی طرف question number 12 یہ ہے کہ write a program that takes a positive number with a fractional part and rounds into two decimal places for example 25.4851 would round to 25.49 and 62.44 would round to 32.44 اب book 32 پوزیٹیو number users input میں لینا ہے اور اس کا جو fractional part ہے یعنی point سے right side پہ جو numbers ہوتے after decimal point ان کو round off کر دینا ہے up to two decimal places یعنی point کے بعد بس دو decimal points ہیں point کے بعد دو numbers نظر آئیں تو بہت آسان سا program ہے اس میں پیسیفر استعمال کرنا آگے ہم اس کی کافی ساری practice پیچھلے programs میں تو program کا structure یہی رہنے دیتے ہیں اس کو یہاں سے ہم صرف اتنا delete کر کے نیا پر program type کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ variable جو declare کرنا ہے وہ float type کا ہے کیونکہ اس نے میں کہا ہو ہے کہ آپ نے جو positive number لینا ہے with a fractional part fractional part سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس point والا number لینا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک variable declare کرنا float type کا تو میں نے یہاں لکھا float اور variable لیا n اب n میں user سے value لینی ہے تو میں لکھا printf اور printf میں message show کیا سب سے پہلے enter a positive floating point number enter a positive floating point number تو positive بھی ہو اور floating point positive سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی sign نہیں ہونا چاہیے حالانکہ floating point numbers میں positive negative دون number آ جاتے ہیں لیکن question میں چونکہ اس نے positive کہا تو ہم نے message اسے show کر دینا کہ بھئی ہمیں positive number enter کر دو اس کے بعد ہم نے scan f لگایا اور scan f میں ہم نے چاہیے جو 4 ہے یہ round off ہو جائے گا یہ 5 ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں number rounded to two decimal places equals to 66.35 یہ جو 4 ہے یہ round off ہو گیا تو میں ایک اور اس میں آپ کو input different دے کر دکھاتا ہوں مزید سمجھ جائے گی for example 1.795 اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ 79 ہے تو 9 آگے کس پہ round off ہوگا this is a question تو اس چیز کو بھی سمجھ لیں ذرا آپ کو اس طرح سے پیپر مم سی کیو پوچھ سکتا ہے آگے 9 ہو نمبر اور وہ round off ہو تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ number round to two decimal places equals to 1.79 اس نے 9 ہی رہنے دیا اس کو اس کو مزید round off نہیں کیا اگر ہم یہاں پہ اس طرح سے کرتے ہیں compile and run اور اس کو میں value دیتا 1.298 اب یہاں پہ 9 8 ہے تو اس صورت میں غور کریں وہاں پہ آگے 5 تھا تو اس نے round off نہیں کیا لیکن یہاں پہ آگے جنگ 8 ہے تو یہ 9 round off ہو کے 0 ہو جائے گا اور اس میں plus 1 ہو جائے گا تو اس چیز کا concept بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جب round off کرنا ہوتا ہے اور جس number کو round off کرنا ہے اگر وہ 9 ہے اور اس سے اگلا number 5 سے greater ہے تو اگلا number 5 سے greater ہے 5 ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ 0 ہو جائے گا 9 ہو جائے گا 9 سے left والا number مزید round off ہو جائے گا یعنی آپ سمجھیں 29 اور 30 کا concept سمجھ آگیا ہوگا تو اس کو جو ہے نا وہ آپ نے حد بھی پریکٹس میں لے کر آنا پھر انشاءاللہ مزید آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی ڈی ایس جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح ہو گئی ہوگی اور جو فیلڈ ویڈ سپیسیفائر ہوتے ان کا concept بھی کلیر ہو گیا ہوگا باکہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے تب تک مجھے اجازت دیں اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ